موسیقی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصلا لرننگ ہے تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو اور ویور 1990 کی ٹاپ نمبر ون مووی تھی دل اس فلم کو ڈارک کیا تھا اندر کمار نے فلم کی لیڈ گاس میں آمیر خان مادھوری ڈکشیٹ شامل تھے اور یہ فلم 2290 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈین لائف ٹائم ٹین کرولز کے کلیکشن کیے تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور ویور 1991 کی ٹاپ نمبر ون مووی تھی ساجن اس فلم کو ڈارک کیا تھا لاریس ڈیسوزا نے فلم کی لیڈ گاس میں سنجیدت مادھوری ڈکشیٹ سلمان خان شامل تھے اور یہ فلم 30 اگس 1991 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے 10 کروڑ کے کلیکشن کیے تھے اور باکس آفیس پر ساجن بھی ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور سال 1991 کی ٹاپ نمبر ون مووی قرار دی گئی تھی اور فرینڈ اسی طرح 1992 کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون رینے والی مووی رہی تھی بیٹا اس فلم کو بھی ڈارک کیا تھا اندر کمار نے فلم کی لیڈ گاس میں انیل کپور مادھوری ڈکشیٹ ارونہ ایرانی شامل تھے اور یہ فلم 3 اپریل 1992 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا لائف ٹائم کلیکشن کیے تھے تیرہ کروڑ کے اور باکس آفیس پر بیٹا بھی ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی تھی اور فرینڈ 1993 میں کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون پر رینے والی فلم ہے آنکھے اس فلم کو ڈارک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے فلم کی لیڈ گاس میں گوویندہ چنگی بانڈے شلپہ شیروڈکار ریتوی شیپوری شامل تھے اور یہ فلم 9 اپریل 1993 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں چودہ کروڑ کے کلیکشن کیا اور اس سال کی نمبر ون مووی قرار دی گئی کلیکشن کے اعتبار سے اور باکس آفیس پر آنکھے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور بیوت اسی طرح 1994 کی ٹاپ نمبر ون مووی رہی تھی ہم آپ کے ہیں کون اس فلم کو بھی ڈارک کیا تھا سورج آر بھڑ جا دیا نے فلم کی لیڈ کاس میں مادوری ڈکریٹ اور سلمان خان شامل تھے اور یہ فلم پانچ اگرس 1994 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لار ٹائم کلیکشن کیا تھے بہتر کروڑ سینٹالیس لاکھ کے اور اس فلم نے لگ بگ تقریباً سترہ سے اٹھارہ سال کے باچھولے مووی کا ریکارڈ بھی بریٹ کیا تھا اور باکس آفیس پر ہم آپ کے ہیں کون ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور ویور 1995 کی ٹاپ نمبر ون مووی تھی کلیکشن کے ادبار سے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اس فلم کو ڈارک کیا تھا عدیتیا چوبڑا نے فلم کی لیڈ گافت میں شارو خان اور کاجول شامل تھے اور یہ فلم بیس اگر 1995 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم نے اس سال ترپن کروڑ اکتیس لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی تھی اور فرنڈی سی در 1996 کی نمبر ون مووی رہی تھی راجہ ہندوستانی اس فلم کو ڈارک کیا تھا درمیج درشن نے اور فلم کی لیڈ گافت میں آمیر خان کرشما کپور اور سروی شوبرائے شامل تھے اور یہ فلم 15 نومبر 1996 کو رلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم 43 کروڑ 15 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور فرنڈ 1997 کی ٹاپ نمبر ون مووی تھی کلیکشن کے ادبار سے بارڈر اس فلم کو ڈارک کیا تھا جے پی دھتا سر نے فلم کی لیڈ گافت میں سنی جیول سنیل شیٹی اکشے خنار راکھی جے کی شروع وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 13 جون 1997 کو رلیز ہوئی اور اس فلم نے 49 کروڑ 46 لاکھ کے کلیکشن کیے اور یہ بھی باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور ان 1997 کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی ثابت ہوئی اور پھرن اسی طرح 1998 کی نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی کچھ کچھ ہوتا ہے اس فلم کو ڈارک کیا تھا کران جوہر نے فلم کی لیڈ گافت میں شارو خان کا جول رانی مکرز جی سلمان خان شامل تھے اور یہ فلم 16 توبر 1998 کو رلیز ہوئی اور اس فلم نے 46 کروڑ 87 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی اور ویور اسی طرح 1999 کی ٹاپ نمبر ون مووی کلیکشن کے ادبار سے تھی ہم ساتھ ساتھ ہے اس فلم کو ڈارک کیا تھا سورج آر بھر جادیاں ہیں فلم کی لیڈ کاسپ میں سلمان خان صحیف علی خان مہنیج بہل تبو سنالی بینٹرے ہو کر رشما قبور شامل تھے اور یہ فلم 59 نمبر 1999 کو رلیز ہوئی اور اس فلم نے انڈیا کے نیٹ لاکھ ٹائم کلیکشن کیے تھے 49 کروڑ 18 لاکھ کے اور باکس آفیس پر ہم آپ کے ہیں کون ایک بلوگ بسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور اسی طرح سال 2000 کی ٹاپ نمبر ون مووی تھی کہونا پیار ہے اس فلم کو ڈارک کیا تھا راکیش روشن نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں ریتھیک روشن اور عمیشہ پاٹل شامل تھے اور یہ دونوں کی ڈیبیو مووی تھی اور یہ فلم 14 جنوری سن 2000 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے 44 کروڑ 28 لاکھ کے کلیکشن کر کے ایک بلوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور سال 2000 کی کلیکشن کے ادوار سے نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی تو یہ سال 1990 سے لے کے 2000 تک کے بیچ میں اگر جائزہ لے تو ان 11 سالوں میں بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی کونسی ہیورین ہے جو کہ سب سے زیادہ بار اپنی موویز نمبر ون پر لا پائی ہے تو نمبر ون پر آتی ہے مادھوری ڈکشٹ جن کی چار موویز اس پیریڈ میں نمبر ون پر آئی ہیں سیکنڈ نمبر پر کاجول کرشما کپور اور تبو ہیں جن کی دو دو موویز اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن حاصل کر پائی ہے اور تیسرے نمبر پر چھے ایکٹریس ہیں جن میں سے عمیشہ پاٹل پوجا بٹرانی مکرجی ریتو شپوری شلپا شروٹکار اور سنالی بینڈرے یہ وہ ایکٹریس ہیں جن کی ایک ایک موویز اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن پر آ پائی ہیں اور ویورز دو ہزار ایک سے لے دو ہزار دس کی موویز کی بات کرے تو دو ہزار ایک کی ہائز گروسنگ مووی تھی گدر ایک ٹیم کا تھا اس فلم کو ڈاریک کہتا انیل شرمانے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنی دیول امیشہ پاڈیل اور امریش پوری شامل تھے اور یہ فلم پندر جون دو ہزار ایک کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے چھتر کروڑ اٹھاسی لاکھ کے کلیکشن کر کے آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی اور اس فلم نے انیس سو چرانوے میں ریلیز ہونے والی سلمان خان سٹار ار مووی ہم آپ کے ہیں کون اس کے ہائی کلیکشن کا ریکارڈ بھی بریک کیا تھا سال دو ہزار دو کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی تھی دیر داس اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنجے لیلا بنسالی نے فلم کی لیڈ کارس میں شارو خان اشوریہ رائے مادھوری ڈکشیڈ اور جے گی شروف شامل تھے اور یہ فلم بارہ جولائے دو ہزار دو کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے اکتالیس کروڑ سرسٹھ لاکھ کے کلیکشن کر کے ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کیا تھا اور سال دو ہزار دو کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی دو ہزار تین کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی تھی کوئی مل گیا اس فلم کا ڈارک کیا تھا راکیش روشن نے فلم کی لیڈ کارس میں ریتک روشن بریٹیز انٹا اور ریکھا شامل تھے اور یہ فلم آٹھ اگس دو ہزار تین کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے سنتالیس کروڑ بیس لاکھ کے کلیکشن کیے اور سال دو ہزار تین کی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور کلیکشن کے ادبار سے اس سال کی نمبر ون مووی بھی رہی تھی اور فرنڈ دو ہزار چار کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی رہی تھی ویر زارہ اس فلم کو ڈارک کیا تھا یس چوپڑا سر نے فلم کی لیڈ کارس میں شارو خان رانی مکردی پریٹی زنٹا ہیما مالی اور عمیدہ بچن سر شامل تھے اور یہ فلم بارہ نومبر دو ہزار چار کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں اکتالیس کروڑ شیاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور دو ہزار چار کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی رہی تھی دو ہزار پانچ سال انڈیا میں نیٹ لاف ٹائم کلیکشن ہوئے تھے چوالیس کروڑ بہتر لاکھ کے اور باکس آفیس پر نوہ انٹریگ سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم اسی طرح دو ہزار چھے کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی رہی تھی دھوم ٹو اس فلم کو ڈریک کیا تھا سنجے گدوی نے فلم کی لیڈ گاس میں ریتھیک روشن ابیشیق بچن ایشوریا رائے ادھے چوپلا اور بیپاشا پاسو شامل تھے اور یہ فلم چوبیس نومبر دو ہزار چھے کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے اس سال انڈیا میں اکاسی کروڑ ایک لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر دھوم ٹو ایک بلوک بسٹر مووی سابت ہوئی تھی اور فرنڈ اسی طرح سال دو ہزار ساتھ کی ٹوپ نمبر ون مووی تھی کلیکشن کے ادبار سے اوم شانتی اوم اس فلم کو ڈریک کیا تھا فرح خان نے فلم کی لیڈ کاف میں شارو خان دیبیقہ پادو کون آرجون رام پال سریاش تال پریش شامل تھے اور یہ فلم نو نومبر دو ہزار ساتھ کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم میں اٹھتر کروڑ سترہ لاکھے کلیکشن کی تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی تھی اور فرینڈی ستر دو ہزار آرٹ کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی رہی تھی گجنی اس فلم کو ڈریک کیا تھا اے آر مرور قدوس نے فلم کی لیڈ کاف میں آمیر خان آسین جیہا خان اور پرادیر پراور شامل تھے اور یہ فلم پچیس دسمبر دو ہزار آرٹ کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں ایک سو چودہ کرول اسی طرح دو ہزار نو کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی تھی تھری ایڈیٹس اس فلم کو ڈریک کیتا راج کمار ہرن نیو فلم کی لیڈ کاف میں آمیر خان آرماد وان شرمن جوشی کرینا کپور شامل تھے اور یہ فلم پچیس دسمبر دو ہزار نو کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کے انڈیا کی کلیکشن ہوئے تھے دو سو دو کرول پچانوے لاک کے اور یہ بولی ویڈ فلم انٹیسری کی پہلی فلم تھی جس نے ٹو ہنڈرڈ کرور کلپس کو جوائن کیا تھا اور تھری ایڈیٹس باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور کلیکشن کے اعتبار سے دو ہزار نو کی نمبر ون مووی رہی تھی اور ویور دو ہزار دس کی کلیکشن کے اعتبار سے نمبر ون مووی تھی دبنگ اس لیم کو ڈارک کیا تھا آبین آف کیشپ نے اور فلم کی لیڈ گافت میں سلمان خان عرباز خان سناکشی سینہ سونسود وینو اتخن نشامل تھے اور یہ فلم دس ستمبر دو ہزار دس کو ریلیز ہوئی تھی اور اس لیم نے انڈیا میں ایک سو اور دیس کروڑ اٹھاسی لاک کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور دو ہزار دس کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی رہی تھی اور ویور سال دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار دس تک ان دس سالوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو ایشوریا رائے بیپاشا باسو اور پریڈی زنٹا یہ تین ایکٹرس ہیں جن کی دو دو موویز اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن پر آئی ہیں اور سیکنڈ نمبر پر کافی لمبی لس ہے جن کی ایک ایک موویز نمبر ون پر آئی ہے جن میں امیشہ پاٹل اسین سلینا جیٹلی نیوی کا پاڈو گون عیشہ دیول ہمامالنی جیا خان کرینا کپور خان لارا دتا مادوری ڈکشیٹ رانی مگر جی ریکھا اور سناکشی سینہ یہ وہ ایکٹرس ہیں جن کی ایک ایک موویز اس پیریٹ کے دوران نمبر ون پر آئی ہیں اور یوار اسی طرح انیس سو نوے سلے کے دو ہزار دس تک ان اکیس سالوں کا جائزہ لیں تو نمبر ون پر آتی ہے مادوری ڈکشیٹ جو واحد ایکٹرس ہے جن کی پانچ موویز اس اکیس سالوں میں نمبر ون کی پوزیشن پر آئی ہیں اور سیکنڈ نمبر پر دو دو موویز کے ساتھ ساتھ ایکٹرس ہیں جو کہ سیکنڈ نمبر پر ہیں جن میں ایشوریہ رائے ہمیشہ باٹیل بیپاشا باسو کاجول کرشما کپور پریڈیزنٹا اور تبو یہ وہ ساتھ ایکٹرس ہیں جن کی دو دو موویز ان اکیس سالوں میں نمبر ون کی پوزیشن پر آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں ایک ایک موویز تو پندرہ ایسی ایکٹرس ہیں جن کی ایک ایک موویز ان اکیس سالوں میں نمبر ون پر رہی ہیں جن میں سے اسین سیلینا جیٹلی دیوی کا بارڈگون ایشہ دیول ہمامالی جیا خان کرشما کپور خان لارا دتا پوجہ بٹرانی مگجی ریکھا ریدی شپوری شلپش روڈکر سناکشی سمحہ اور سنالی بینڈرے یہ وہ پندرہ ایکٹرس ہیں جن کی ایک 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 تارکیہ تھا صدیق نیو فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان کرینہ کپور خان اور راجبہ پر شامل تھے اور یہ فلم اکتیس اگز دو ہزار گیارہ کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں ایک سو اٹالیس کروڑ شیاسی لاکھ کے کلیکشن کیے اور بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور سال دو ہزار گیارہ کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی دو ہزار گیارہ کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی ایک تھاٹ ٹائگر اس فلم کو ڈارکیہ تھا کبیر خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان کیترینہ جیف اور رنیر شہر شامل تھے اور یہ فلم پندرہ گل دو ہزار گیارہ کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں ایک سو اٹھانوے کروڑ اٹھتر لاکھ کے کلیکشن کی اور بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور کلیکشن کے اتبار سے یہ دو ہزار بارہ کی نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی اور ویور دو ہزار تیرہ کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی دھوم تھری اس فلم کا ڈارکیہ تھا ویجے کرشنا اچاریا نے فلم کے لیڈ جاس میں آمیر خان عویشہ گوچن کیترینہ کے ادیش چوپڑا اور جگی شروف شامل تھے اور یہ فلم 20 دسمبر 2013 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 284 کروڑ 27 لاکھ کے کلیکشن کیے اور کلیکشن کے اتبار سے ایٹ آل ٹائم لاؤگ بسٹر مووی ثابت ہوئی دو ہزار چودہ کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی پی کے اس فلم کو ڈارکیہ دارا راج کمار ہیرانی نیو فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان نمشکہ شرما سشان سنگھ راجپور بومن ایرانی سنجیدت شامل تھے اور یہ فلم 19 دسمبر 2014 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 340 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور یہ بولیوڈ فلم ڈسٹری کی پہلی 300 کروڑ پلس کی مووی بھی ثابت ہوئی تھی اور باکس آفیس پر ایک 2015 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 320 کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور سال 2015 کی کلیکشن کے ادوار سے نمبر ون مووی بھی قرار بھی گئی تھی اور اسی طرح ویور 2016 کی کلیکشن کے ادوار سے نمبر ون مووی تھی دنگل اس فلم کو ڈارک کیے تھا نیتیش تیواری نے فلم کی ریلکاسٹ میں آمیر خان ساکشی تنوار فاطمہ سنر شیخ زائرہ وسیم سانی مل خودرہ شامل تھے اور 23 دسم 2016 کو اکلیز ہوئی اور اس فلم نے 387 388 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر ایک آل موویز کی بات کر رہے ہیں تو بولی ووڈ کی نمبر ون مووی تھی تائیگر زندہ ہے اور اس فلم کو ڈارک کی تعلی اب آف سانی کپور اور انوشکہ شرمہ شامل تھے اور 29 جون 2018 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس لنے انڈیا میں 322 کروڑ 53 لاکھ کے کلیکشن کی تھے اور باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی کرا دی گئی تھی اور 2019 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی وار اس فلم کو ڈارک کی تھا سیدھات آنن نے فلم کی لیڈ گاس میں ریتھک روشان ٹائگر شروب اور وانی کپور شامل تھے اور یہ فلم دو اکتوبر 2019 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کو ڈارک کی تھا عمر راوت نے فلم کی لیڈ جاس میں آج دی گن صحیف علی خان کاج شرما اور شرط کیل کر شامل تھے اور یہ فلم 10 جنور 2020 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم انڈیا میں 289 روڑ پچپن لاک کے کلیکشن کی اور باکس آفیس کی کتنی مووویز نمبر ون پر رہی ہیں تو نمبر ون پر آتی ہیں کیترینہ کیف جن کی تین مووویز اس پیڈ اور ویور اسی طرح 1990 سے لے 2020 تک ان 31 سالوں کا جائزہ لیں تو ان میں اب بھی مادوری ڈکشن لیٹ کرتے ہوئی نظر آرہی ہیں پانچ مووویز ان کی نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں اور اسی طرح سیکنڈ نمبر پر تین موویز کے ساتھ تین ایکٹریس ہیں کیتھرینہ کیف کرینا کپور خان اور کاجول جن کی 1990 سے لے 2020 کے درمیان تین تین ایسی موویز ہیں جو نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں اور تیسرے نمبر پر دو دو موویز کے ساتھ ساتھ ایکٹریس ہیں جن میں ایشوری آرائے عمیشہ باتے رنشکہ شرمہ بیپاشا باسو کرشما کپور پیٹی زنٹا اور تبو وہ ایکٹریس ہیں جن کی دو دو موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں اور ان اکیس ایسی ایکٹریس ہیں جن کی ایک ایک موویز اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں جن میں اسے سینا سنالی بین ری اس کے علاوہ زائرہ وصیم وہ ایک 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 موویز ان 31 سالوں میں نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہے اور ویور یہاں پر ان 31 سالوں میں نمبر ون کی پوزیشن پر نظر آرہی ہیں مادھوری ڈکشیٹ جن کی پانچ موویز سال کی نمبر ون موویز کرا دی گئی ہیں کلیکشن کے اعدبار سے تو یوں ہی تو نہیں کہا جاتا ہے کہ مادھوری ڈکشیٹ ایکٹریس بھی رہی ہیں ڈانسر کے ساتھ ساتھ لیکن اگر مادھوری ڈکشیٹ کا پرانی سپر سٹار ایکٹریس کے ساتھ بھی اگر مقابلہ کرا جائے جیسے ویجنتی مالا ہیمہ مالی نرگز دت سیڈ میلا ٹائگور اور سادنا انہوں نے کتنی موویز نمبر ون پر لائی ہیں اگر ان سے ان کا مقابلہ کیا جائے یعنی مادھوری ڈکشیٹ کا مقابلہ کیا جائے تو کیا مادھوری ڈکشیٹ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہے گی یا نہیں آمیر خان یہ مقابلہ کر پائیں گے بولیوڈ فیلم لیجنڈ ایکٹر دلیب کمار دیوانن راجیش خنہ وینوت خنہ اور اس کے ساتھ ساتھ انیل کپور جیسے ایکٹر جو ایٹیز میں اپنا کریئر سٹارٹ کر چکے ہیں کیا یہ اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے ان کے سامنے یا نہیں کیا اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے یا نہیں آمی ورز کا بہت بہت شکریہ